موسیقی سولہ یا سترہ تاریخ تک نیتش کمار اس گھڑ بندن کو توڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں وہیں بی جے پی اپنی طرف سے جی توڑ کوشش کر رہی ہے کہ گھڑ بندن بچا رہے خودلالکش ٹارڈوانی نے نیتش کمار اور شرد یادو سے بات کی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حالات اب ہاتھ سے باہر نکل چکے ہیں اسی لیے انڈیا نیوز اور سی ووٹر نے مل کر ایک سروے کیا ہے کہ اگر ایسے حالات میں یہ گھڑ بندن ٹوٹتا ہے تو بیہار اور آس پاس کی علاقوں میں اس کا کیا اثر پڑے گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس گھڑ بندن کو ٹوٹنے پر اس سروے کی ضرورت آخرکار ہمیں کیوں پڑی بی جے پی میں نریندر موڈی کا قد بڑھنے سے ٹھےست و لالکش آڈوانی کو لگی تھی لیکن لڑکھڑا گیا انڈیا کا کنبا بی جے پی نے اپنا گھر بڑی مشکل سے سنبھالا لیکن اب انڈیا کو سنبھالنا قریب قریب نام ممکن سا دکھنے لگا ہے موڈی کے نام پر پہلے سے ہی ناک سکوڑتے رہے جیڈیو کی نیتاؤں نے سگنل دینا شروع کر دیا ہے کہ اب بی جے پی سے دوستی کے دن لد گئے ایک ایسے دھاگدار وقتی کے ہاتھوں میں دیش کا نیترد شاپ دیا ہے اپنی پارٹی کاریو پر لکشت ہوتا ہے کہ انڈیا کی پروائن ان کو نہیں ہے اور ان کو راج سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ کٹرپنتھی لوگ اس دیش میں کٹرپنتھی راجنی چلانا چاہتے ہیں جس کو جیڈیو کتے برداست نہیں کرے گا اس لیے ہم پرستیتی واس اپنا نرڈے لینے کے لیے مجبور ہیں اور یہ نرڈے دو تین دنوں میں ہو جائے سنکیت ہے کہ اس گٹ بندھن کی عمر بس تین دنوں کی رہ گئی ہے انتظار ہے تو بس نتیش کمار کے پٹنا لوٹنے کا چودہ جھول کی رات میں بیہار کے سیم نتیش کمار سیوہ یاترہ سے واپس پٹنا لوٹیں گے اور اگلے دن پندرہ جھون کو جیڈیو کی بیٹھٹ میں جیڈیو بی جی پی کے ساتھ سترہ سال پرانے رشتے کو پارٹی ختم کرنے کا اعلان کر سکتی ہے خبر ہے کہ جیڈیو نے بی جی پی سے کنارہ کرنے کے بعد بیہار میں اپنی سرکار کی نئیہ پار لگانے کے لیے بہمت کا جگار کرنا بھی شروع کر دیا ہے بی جی پی سے دھوری بنانے کے بعد جن چار ویدھائکوں کی نتیش سرکار کو ضرورت پڑے گی اس کے لیے نتیش سرکار کے دو چار نردلیے ویدھائکوں کے سمپرک میں ہیں یہ چاروں ویدھائک ہیں دلیپ ورما پاون جائزوال وینے بیہاری اور سوم پرکاش سنی ان میں سے دو نے نتیش سرکار کو سمرتن دینے کا بھروسہ دلا دیا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کل تک موڈی کو چناؤ بھیان سمیت کا پرمکھ بنانے کو بی جی پی کا اندرونی ماملہ بتاتے رہے جیڈیو کے نیتا اچانک گڑ بندھن توڑنے کی بات کیوں سوچنے لگی جانکار مانتے ہیں کہ موڈی کی بی جی پی میں بڑھتی اہمیت دیکھ کر نتیش کمار کو یہ لگنے لگا ہے کہ موڈی پردھان منتری پت کے امیدوار بن سکتے ہیں اس آشنکہ کو ہوا دینے میں بی جی پی کے نیتا بھی پیچھے نہیں ہے اب یہ پتہ نہیں کہ سی پی ڈھاکور کی زبان فسلی یا پھر ان کی زبان پر اندر کی بات آ گئی لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بی جی پی جی ڈیو کی دوستی آخری موڈ پر ہے لہٰذا نیتاؤں کی زبان بے لگام چل رہی ہے جس دن ہم لوگ بیٹھیں گے دلی یا پتنا میں تصویر صاف ہو جائے گی کتنے دن زیادہ انتظار آپ لوگوں کو نہیں کرنا پڑے گا پیہار کی جنتا کے حط میں گٹھوندن جاری ہے بھارتی جنتا پارٹی جو انڈی اے کو بنانے والی ہے وہ چاہے گی بیہار میں گٹھوندن رہے اور بیہار کے حط میں ہے یہ گٹھوندن اس کو ہم لوگ اپنی طرف سے پریاس کریں گے کیونکہ بیہار کی جنتا چاہتی ہے کہ یہ گٹھوندن رہے بی جے پی جے ڈیو کی دوستی ٹوٹنے سے کسے کتنا فائدہ ہوگا اور کسے کتنا نقصان اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے آر جے ڈی سپریمو لالو پرسادیادو تو بی جے پی اور جے ڈیو کے وناش کی بھوشوانی بھی کرنے لگے ہیں خبر یہ بھی ہے کہ بی جے پی سے الگ ہو کر جے ڈیو نے نیا فرنٹ بنانے کا پلیٹ فارم بھی تیار کرنا شروع کر دیا ہے جے ڈیو کی اور سے ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی اور نوین پٹنایا کی بی جے ڈی کو ساتھ آنے کا نیوتا دیا جا چکا ہے ششر چوبے کے ساتھ بینائق پرساد پٹنا انڈیا نیو تو آخر کار بیہار میں کیا ہوگا اگر موڈی کو پی ایم پروجیکٹ کیا جاتا ہے اور موڈی کو پی ایم پروجیکٹ نہیں کیا جاتا ہے اور جنتہ دل یو اور بی جے پی الگ الگ دھنگ سے چناؤ لڑتے ہیں ہم بیہار کی بات کریں گے وستار سے لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں وہ راج جہاں سے کہا جاتا ہے کہ پردھان منطری تیہ ہوتا ہے وہ راج ہے اتر پردیش پہلے دیکھ لیتے ہیں اتر پردیش میں اگر موڈی کے بینہ چناؤ لڑا تو کس پارٹی کی کیا ستتی رہنے والی ہے اتر پردیش اس لئے مہرتفون ہے کیونکہ اتر پردیش میں پارلمنٹ کی اسی سیٹے ہیں اور جس کے بخش میں یہ جاتا ہے اتر پردیش کے متدان یا اتر پردیش کے ریزرڈز اس کو کیندر میں بہت زیادہ ویٹیج ملتا ہے یہ دیکھیں کیا ہونے والا ہے اتر پردیش موڈی اگر پی ایم کے امیدوار نہ ہو بی جے پی دوہجار نو میں دس تھی جون دوہجار تیرہ میں چودہ ہو جائے گی چار کنفہ نوکسان ہوگا کانگریس کے باس ایک سیٹے ہیں چھے رہ جائیں گی پندرہ مائنس ہوں گی اس پی تیس انتیس ہو جائیں گی چھے پلس ہوں گی بی اس پی بیس ستہائیس سات پلس ہوں گی آر ایل ڈی ماننے عجید سنگھ کے پارٹی پانچ چار مائنس ون ہوں گی اور ادرز کو ایک یعنی مائنس ون یہ پورا کا پورا آنکھ لائے تو اگر موڈی کو پی ایم کا امیدوار نہ پروجیٹ کیا جائے تو بی جے پی کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوتا صرف چار سیٹوں کا فائدہ ہوتا ہے لیکن کانگریس کو بڑا نقصان پندرہ سیٹوں کا نقصان کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اتر پردیش میں کانگریس کا جنادھار لگتار سکتا جا رہا ہے تو اتر پردیش کا حال ہم نے بتایا اتر پردیش میں سے سب سے زیادہ سیٹیں ملیں گے سماجبادی پارٹی کو 29 اس کے بعد بی ایس پی کو 27 اس کے بعد بی جے پی کو 14 تیسرے نمبر کی پارٹی اس کے بعد کانگریس کو 6 یہ حال ہے اس وقت اتر پردیش کا جون 2013 کا ہم یاکلن آپ کو بتا رہے ہیں موڈی اگر پی ایم کے امیدوار نہ ہو لیکن اگر موڈی پی ایم کے امیدوار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا دیکھیں کس طرح سے 80 سیٹوں پر حالات بدلیں گے کتنی بی جے پی کو ملیں گی کتنی کانگریس کو کتنی سماجبادی پارٹی کو کتنی بی ایس پی کو کتنی آر ایل ڈی کو یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگر موڈی پی ایم کے امیدوار بن جاتے ہیں تو کیا سونگ ہوگا بی جے کے فیور میں دیکھیں کتنا بڑا انتر موڈی اگر پی ایم کے امیدوار ہوتے ہیں تو بی جے پی کو دو ہزار نو کی دس سیٹوں کے مقابلے جون دو ہزار تیرہ میں انتیس سیٹیں ملیں گے انیس سیٹوں کا فائدہ انیس سیٹوں کا فائدہ لگ بک تین گناہ ہو جائیں گے سیٹیں کانگریس اکیس سے چار پر رہ جائے گے ماتر سبترہ سیٹوں کا نقصان سماجبادی پارٹی تیس سے تیس پر آ جائے گی یعنی سونگ جو ہوگا انپسند کیا کوٹوں کا وہ سماجبادی پارٹی کے فیور میں جائے گا بی ایس پی بیس سے سولہ پر آ جائے گی چار سیٹوں کا نقصان ہوگا راشتری لوگ دل پانچ پر ہے ایک پر آ جائے گا چار سیٹوں کا نقصان ہوگا اور ادرز ایک پر ہیں شونے پر آ جائیں گے مائنس ون سیٹوں کا فائدہ ہوگا تو انڈیا نیوز اور سی ووٹر کا سروے بڑا فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے بی جے پی کو اگر موڈی پی ایم پت کے امیدوار بنتے ہیں تو دس کی جگہ انتیس سیٹیں ملیں گے اور انتیس سیٹیں گیم چینجر ہو سکتی ہیں اس ترشنکور لوگ سبھا کی استطیق میں یا یہ پھر یہ کہیں کہ میجوریٹی کے آس پاس کہیں اگر بی جے پی جا کر ٹکتی ہے یا دوستو سیٹوں کے آس پاس ٹکتی ہے تو ایک بہت بڑا گیم چینجر ہوگا موڈی کا پردھان منطری پت کا امیدوار بننا سی ووٹر اور انڈیا نیوز کے سروے کے ساپ سے اب آگے ہم آپ کو دکھائیں گے بیہار کا صورتحال تو اتر پردیش کا حال آپ نے جانا ہمارے ساتھ کئی سارے خاص مہمان اس پوری چرچہ میں جڑ چکے ہیں چرچہ میں کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے ساتھ ورشت پترکار اینکے سنگھ صاحب بیٹھے ہیں کانگریس پارٹی کے نیتہ پی ایل پونیا صاحب بیٹھے ہیں پی ایل پونیا صاحب کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ کرن گھئی بیٹھے ہوئے ہیں جو کی ایم ایل سی ہیں بارکی جنتہ پارٹی کی طرف سے اور راجی ورنجن صاحب جی ڈیو کی طرف سے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں پریم شکلہ صاحب دوپہر سامنا کا ایڈیٹر وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کرن گھئی جی ریم شکلا صاحب اینکے سنگ صاحب پی ایل پونیا صاحب اور جنتہ دیل یونیٹڈ سے راجیب رنجل جی آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہرہ سوال پی ایل پونیا صاحب آپ سے اگر موڈی پی ایم پروجیکٹ ہو جاتے ہیں تو اتر پردیش میں تو آپ کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے چار سیٹوں پر رہ جائیں گے دیکھیں میں آپ کی بات سن رہا تھا آپ لوگ نے کب سروے کیا کیسے سروے کیا اس کی ہم کو جانکاری نہیں ہے لیکن جون کا ہے سر جون کا جون کا تو یہ جو پروجیکشن بتا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ غلط اتھوں پر آداری تھے کانگریس پارٹی کو آپ نے دکھایا ہے کہ آج اس پر بائیس ہیں بائیس میں سے پہلے اگر موڈی نہیں رہتے ہیں تو چھے رہ جائیں گے اور موڈی اگر آ جاتے ہیں تو چار رہ جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں تک بھی صحیح نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی ابھی دس ہیں دس سے انتیس پہنچ جائیں گی اکیس آدار پہ پہنچ جائیں گے کون سے ووٹ ان کے پاس آ جائیں گے یہ میری سمجھ میں نہیں آتا اور سماجبادی پارٹی کو آپ اجوم کر کے چل رہے ہیں کہ اگر موڈی پروجیکٹ ہو جاتے ہیں تو جو مانیورٹیز کے ووٹ ہیں الپسنگ کے ووٹ ہیں وہ سماجبادی پارٹی کی طرف چلے جائیں گے یہ پوری طرح سے غلط تتھوں پہ آداریت ہے یہ آپ کا اجمشنس ہے آپ کا یہ جو سوچنا پوری طرح سے غلط ہے کیونکہ جب لوگ سبا کا چناؤ ہوتا ہے آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ چھیتری عدل کیا ہے بلکہ وہ دیکھتا کہ کانگریس پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے بیچ میں انہی میں سے سرکار بنے گی تو مانیورٹیز کے ووٹ آج بھی آج بھی پوری طرح سے کانگریس پارٹی کے ساتھ میں ہیں اگر بہت ہی آجاتے ہیں تو ہمارا ماننا ہے کہ مانیورٹیز ووٹ سارے کے سارے ہنڈر پرسنڈ کانگریس پارٹی کے طرف جائیں گے اور اتر پردیس کا اتحاس اگر آپ جانے اتر پردیس میں سامپردائک طاقتیں کبھی بھی مجبوط نہیں ہو سکتی ہیں کبھی بھی نہیں پہلے بھی بہت پریاز کیا آپ آپ دیکھ لیجئے سار سار کے آس پاس سیٹے میری تھی بیجے پی کو ایک بار سار کے آس پاس پونیا صاحب بھول گیا سار کے آس پاس سیٹے میری تھی بیجے پی کو دیکھیں میں اپنی بات کہہ رہا ہوں باوری مسجد کے سعادت کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کا کیا حال ہوا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے ساکشی مہارات کو کاسکن سے کھڑا کیا تھا وہ جگہ جگہ اتر پردیس بھر میں گھوم گھوم کے کہہ رہے تھے کہ میں نے باوری مسجد کو گرانے کی شروعات کی تھی اس کا کیا حال ہوا جنتہ نے اس کو نکارا گامچہ نے ریجیکٹ کیا اور اس کو ہرائیا یہ الگ بات ہے کہ سماجبادی پارٹی نے انہی کو اپنی پارٹی میں سملیت کر کے باوری مسجد کو گرانے والوں کو ان کو راجے سبا میں بھیج کر اس کو نوازا لیکن میں پوری طرح سے اس پسٹروپ سے بتانا چاہوں گا کہ اگر موڈی آتے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی دس بھی نیرے پائے گی وہ بڑی مشکل سے چار اور پانچ پچھلی جائے گی کیونکہ اس سے فائدہ نہیں ہونا پوری طرح سے نقصان ہی نقصان ہونا ہے اگر فائدہ ہوگا تو کانگریس پارٹی کو ہوگا آپ یہ پوری طرح نشطروپ سے جان لیجئے جس طرح سے بھی جو آپ نے سروے کیا ہے جو جو بھی اجمشن سے آپ نے رکھے ہیں جو انمان آپ نے لگایا ہے اس کے حساب سے میں سپسٹروپ سے بتانا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو لاب نہیں ہونا ہے انے دلوں کو لاب نہیں ہونا ہے پوری طرح سے لاب اگر ہوگا تو کانگریس پارٹی کو لاب ہوگا رین کے سنگ صاحب لگتا ہے صرف اور صرف کانگریس پارٹی کے ہاتھ میں رڈو آئے گا موڈی صاحب کے آنے کے بعد نہیں پنیا صاحب دیکھیں دو ویریابل صاحب نے اس انالیسس میں چھوڑ دیا ہے دیپک ایک تو یہ کہ کانگریس فوڈ سیکیورٹی ایک جو پنیا صاحب نہیں بتا پائے میں ان کی بات بتا دیتا ہوں فوڈ سیکیورٹی ایک لانے جا رہی ہے اور آج دیس میں 62 ملین ٹن آپ کے گوداموں میں بھرا پڑا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ ایک گیم چینجر ہو سکتا ہے جو شاید پنیا صاحب کے تصور میں نہیں آ رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک ویریابل اور چھوڑ دیا ہے موڈی یو پی کو فوکس کرنے جا رہے ہیں اور ممکن ہے کہ یہ الیکشن بیواز سے لڑے حالانکہ ابھی وہ دینائی کر رہے ہیں وہ نورتھ انڈیا میں ایک سیمبل کے روپ میں نیتا کے روپ میں ہی مرچ کر رہے ہیں یہ دو ویریابلز نئے ہوں گے جو کہ آپ کے الیکشن یہ جو آپ نے دکھایا ہے بلکل سہی ہے جی آپ تک کہہ رہے تھے میں یہ بتا رہا تھا میں اپنی بات ختم کرلوں پنیا صاحب یہ بلکل سہی ہے کہ کانگریس کا سپورٹ بیس بری طرح ایروڈ ہوا ہے 16% پہ کانگریس آ گئی ہے اس لیے مجھے بہت امید نہیں ہے سارے نیگیٹیوز ہیں کانگریس کے ساتھ ایک ہی پوزٹی بچتا ہے کہ اگر فوڈ سیکیورٹی ایک میں اپنے گودام کھول دے اور گریبوں کے لیے دو روپے چاول دو روپے گیموں دے تو شاید گیم چینجر ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بڑی ضرورت پورا کرے گی لیکن کیا اتنی ایفیشنٹ ہے یہ سرکار کیا اسٹیٹ گورنمنٹ سے اتنی ایفیشنٹ ہے اور کریڈٹ کیا کانگریس کو جائے گا تو ایک تو یہ ویریابل آپ نے میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک سروے اور کرائیں فوڈ سیکیورٹی ایک کو لے کے جب وہ ایمپلیمنٹیشن میں آ جائے تب کرائیں تب مجھے لگتا ہے کہ چیزیں بتلیں گی دوسرا یہ ہے کہ یو پی میں اگر موڈی آتے ہیں تو یہ بلکل صحیح ہے آپ کا سروے مجھے لگتا ہے کہ بلکل صحیح ہے کہ وہ ایک بڑا بی جی پی کے لیے بوسٹ ہوگا اور اگر موڈی وہاں پہ بیس کیونکہ امیت ساکہ وہاں پہ اپوائنمنٹ کرانا جن سیکریٹر انچارج کے روپ میں موڈی کے ارادوں کو ساپ ساپ دکھائی دے رہا کہ وہ حد بنائیں گے اتر پردیس اور بیہار کو اور دونوں جگہ سے چالیس اور اسی سیٹے آتی ہیں ایک سو بیس سیٹے قریب 26 پرسنٹ سیٹے پارلیمنٹ کی وہاں سے آتی ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا لہر پیدا کر سکتا ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے دیکھنا یہ ہے کہ کاؤنٹر کرنے کے لیے کاؤنگریس کے پاس جو ٹولز ہیں خاص کر کے فود سیکیورٹی ہے اور کچھ اور بھی ایک تھے جن کا ایمپلیمنٹیشن ابھی باقی ہے اگر وہ کراہ تلیتی ہے تو کیا وہ موڈی کے اس پراباو کو روک پائے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے بلکل بڑی بات ہے کہ کاؤنگریس پارٹی کے ہاتھ میں کیا ہوگا پونیا جی میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن اس سے پہلے دیکھ لیتے ہیں بیہار میں پونیا جی بیہار میں کیا ہوگا اگر جی ڈیو اور بی جے پی کا گھڑ بندن رہتا ہے اور موڈی صاحب پی ایم پت کے امی دعا رہتے ہیں کیا ہوگا بیہار میں آئیے دیکھ لیتے ہیں اگر ساتھ ہے تو کس طریقے کا پریورتن ہوتا ہے اور اگر ساتھ نہیں ہے ہم وہ بھی دکھائیں گے کیونکہ سب سے بڑا سوال آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ اگر ساتھ نہیں ہے اگر ساتھ رہتے ہیں تو کلین سویپ ہوگا دوہجار نو میں جی ڈیو کے پاس بیس سیٹے تھی دوہجار تیرہ میں یعنی اس چناؤں میں انیس ہو جائیں گی مائنس ون بی جے پی کے پاس بارہ ہے گیارہ ہو جائیں گی مائنس ون آج جی ڈی کے پاس چار ہے سات ہو جائیں گی پلس تین ایر جی پی کے پاس ایک رہ جائے گی کانگریس کے پاس دو کی جگہ ایک ہو جائے گی اور آج جی پاس دو رہیں گی دو ہے ایک ہو جائیں گی مائنس ون تو یہ تب ہے انیس اور گیارہ یعنی تیس سیٹے ٹوٹل ہوں گی فیلال بتیس ہے تیس سیٹے ٹوٹل ہوں گی جی ڈیو بی جے پی گھٹ بندن کی اگر موڈی بی ایم پت کے امیدوار ہوتے ہیں یعنی فائدہ نہیں لقصان ہے دو سیٹوں کا لیکن اگر جی ڈیو اور بی جے پی الگ الگ ہو جاتے ہیں تب کیا ہوگا وہ سینیریو بھی دیکھ لیتے ہیں لوگ سبا چناؤں میں اگر بی جے پی اور جی ڈیو الگ الگ ہو جاتے ہیں تو کس طرح کا پریورتن ہوگا یہ دیکھیں دوہجار نو میں دیس سیٹے ہیں اور جون دوہجار تیرہ میں جی ڈیو اور بی جے پی کے الگ الگ لڑنے سے مارک نو سیٹے رہ جائیں گی نو سیٹے لیکن پی ایم پت کے امیدوار اگر موڈی ہیں تو گیارہ سیٹوں کا نقصان وہیں بی جے پی کے پاس بارہ سیٹے فلالیں اٹھارہ ہو جائیں گی چھے سیٹوں کا فائدہ آر جے ڈی کے پاس چار ہے نو ہو جائیں گی یعنی پانچ سیٹوں کا فائدہ آر جے ڈی بھی بڑے فائدے میں دیکھ رہی ہے لوگ جنشکتی پارٹی کے پاس دو ہے دو سیٹوں کا فائدہ کانگریس کے پاس دو ہے ایک رہ جائیں گی ایک سیٹ کا نقصان اگر اس کے پاس دو ہے ایک رہ جائیں گی ایک سیٹ کا نقصان سب سے بڑا نقصان جنتہ دل یونائٹڈ کو سب سے بڑا نقصان یہاں پر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جنتہ دل یونائٹڈ کو دوسرے نمبر پر نقصان ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کانگریس پارٹی کو بہت بڑا نقصان نہیں صرف ایک سیٹوں کا نقصان لیکن سب سے بڑا فائدہ بی جے پی کو ہے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر فائدہ ہے وہ آر جے ڈی کو ہے اور تیسرے نمبر پر لوگ جن شکتی پارٹی کو چھے پانچ اور دو سیتے بڑھتی ہوئی اگر موڈی پی ایم پر کے امیدوار ہوتے ہیں تو سیدھے چلیں گے ہمارے تمام مہمانوں کے پاس سب سے پہلے راجیو رنجن جی کے پاس راجیو رنجن جی آپ کی جے ڈی ہوگی تو لوٹیا ڈوب جاگی گیارہ سیٹوں کا نقصان موڈی اگر پی ایم ہوتے ہیں اور آپ جیسا کی الگ ہونے جا رہے ہیں دیپا کی سب سے پہلی بات ہے کہ سیفال جی ایک سائنس کے طور پر ضرور وکسیت ہو رہا ہے لیکن اگر سیمپلز بیس اگر بہت ہی نیرو ہیں تو جو اس سے رجحان نکلیں گے وہ کہیں بھی واسفقتہ کے قریب نہیں ہوں گے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بیہار میں یہ اتنا ہی سیمپل بیس تھا جتنے دوہجار دس کے چناؤں میں ہم بول رہے تھے نیتی جیتیں گے نیتی جیتیں گے آپ کچھ تھے اتنا ہی سیمپل بیس ہے راجیو رنجن جی نہیں میں دو تمام لوگوں کو یاد ہوگا یہاں پر دیپاک جی میں اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی لوگ سبہ چناؤں میں ایک ورس باقی ہیں اور ویران سبہ چناؤں میں دو ورس باقی ہیں اگر لوگ سبہ چناؤں کو لے کر کے یہ رجحان ہے تو ان ایک ورسوں کے بیچ ایک ورس کے بیچ جو پریستیتیاں اس راجے میں ہوگی وہ نشطہ پر چناؤں پرینام کو وہ استیتیاں پر بھاویت کریں گے یا سرویکشن کہیں سے بھی واسپکتہ کے قریب نہیں ہے یمینی سج بیہار کا یہی ہے کہ گڑ بندن مجبوط ہے یہ اچھی بات ہے اگر استیتیاں بہت پتکل ہوتی ہیں اور اگر ہم الگ بھی ہوتے ہیں تو بیہار میں جو ہمارا آدھار ہے یہ ایک ویعاپک آدھار ہے اور اس آدھار میں سماعت کے سبھی ورگوں کا سماویش ہوا ہے اس لیے ہماری پارٹی سب سے مجبوط استیتی میں بیہار میں ہے اور زیادہ سے زیادہ سیٹے ہم ان سرویکشنوں کو جھٹلا کر کے آدمی جیتنے کی استیتی میں ہیں اور بیہار میں جو بھی سمی کرن بن رہے ہیں ان سمی کرنوں میں اگر بلٹی کارڈنٹ کنڈیس بیہار میں ہوتا ہے تو ہمارا جو ووٹ کا جو بیس ہے وہ لگ بھر چاریس پرسنٹ کے آس پاس ہے جی جی کچھ بولنا چاہتے تھے ہاں نہیں نہیں آپ بولے تو میں وہی کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے پاس جو ووٹ شیئر ہے وہ بیہار میں سب سے بڑا ووٹ شیئر ہے اور جو آج اس ووٹ شیئر کی حیثیت ہے یہ اور زیادہ کلیریٹی جب ہوگا بہت ساری چیزیں سپس ہوگی نیسرل ایجنڈا کو جس طرح سے پاسرل ایجنڈا بیہار میں پاسرل ایجنڈا نے دیس میں ہائیجیک کرنے کی کوشش کی ہے ان چیزوں کا اثر آنے والے دنوں میں مدہتاؤں پر پڑے گا اور چیزی استطی بنے گی جس میں ہم کہیں نہ کہیں اپنے تمام ایروتیوں پر زیادہ مجبوط بڑھت درک کرنے کی استطیق میں ہوں گے کرن گھائی جی جی ڈیو کو سمجھائیے کہ چھوڑ کے جائیں گے تن اقصان ان کا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت پرانا گٹھ بندھن ہے اور بہت سارے اتار چڑھاووں سے گزر چکا ہے ایسے کئی سوال پہلے بھی آ چکے ہیں اور گٹھ بندھن مجبوطی سے آگے بڑھا ہے کیونکہ اس گٹھ بندھن کا آدھار دیش کا ہتھا اور پھر بیہار میں تدیش کا ہتھا جن ہاتھوں میں بیہار پھسا ہوا تھا ان سے نکالنے کے لیے مل کر سنگھرش کیا مل کر سرکار بنائی جھنا دیش پایا اور ایک اچھی سرکار چلائی آج جب بیہار نے وکاس کے راستے پر ٹیک آف کر لیا ہے تب مجھے لگتا ہے کیونکہ یہ جنا دیش کی جمعہواری ہے خود سرکار بنا رہے ہیں نہیں ابھی تک ایسا کوئی نیرنے نہیں ہوا ایسا کوئی نیرنے نہیں ہوا میں نے شرد یادف جی کو بھی سنا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جو شیرش نیچتو ہے وہ اتنی سمجھداری سے کام ضرور لے گا ایسی باتیں بہت بار ہو چکی ہیں میں نے آپ سے کہا اور ابھی میں نے شرد یادف جی کو بھی سنا اور نیتیش جی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی راجیو رنجن جی بھی کہہ رہے ہیں کہ گھٹ بندن مجبوط ہے تو اس لیے ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ جنا دیش مجبوط ہے گھٹ بندن راجیو رنجن سے پوچھ جاتے راجیو رنجن جی گھٹ بندن بنا رہے گا تین دن کے بعد دیکھیں یہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کرن گھائی جی ہم لوگوں کی ابھی بھاویکاں ہیں اور بیہار میں ایک ویدوشی راجنطری کے طور پر ان کی پہچان ہے لیکن جمینی سچا یہ ہے کہ گھٹ بندن میں گھٹیاب روض بڑھا ہے کہیں نہ کہیں جو ساجانتک سوال ہیں وہ بڑے ہیں اور وہ نیپتھے میں چلے گئے ہیں اور ویدوشی ایجنڈے نے اینڈیے پر اپنا جو اثر ہے وہ پڑھایا ہے اور اسی لیے نیشنل ایجنڈا آن گوورننس کی جگہ پاسنل ایجنڈے نے لے لیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ حال کے دنوں میں بھارتی ایجنطہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کے جو بیان ہیں راجی پرتاب سنگھ روڈی کے پٹنا کے بیان بیہار میں جدیو کو نرد موڈی کی جرورت ہے اس کے بعد ان کے کئی چورسیہ جی سے لے کر کے کئی نیتاؤں نے کہا کہ سرویکشن بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بلبوتے دو تیہائی بہومت لائیں گے اس لیے اگر گھٹک جانا چاہے تو گھٹک دل چلے جائیں اس طرح کی ایک طرفہ پر تذکریہ ہیں جو آئی ہیں وہ دل کے آدھیکاری نیتر تو کیسے طرح پر نہیں ہو لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو سانٹھرک جو آرگینائزیسنل جو ہائر کی ہے اس میں پارٹی کے نیسل جنرل سکرٹی کے بیان کی اہمیت ہے اور جس طرح سے سیدھا سیدھی باپ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کھٹاس ڈالنے کی کوشش آج سی پی تھاکو جی کے بھی بیان آئے ہیں پہلے ویدان صبح بھان کر آلیں پھر گڑ بندن پر بات کریں مجھے لگتا کہ ہر میند بیان کے منطری کے بھی تو بیان آئے گڑوں پر نمت آلیں کی کوشش کر آئے ہیں دنگائیوں کے ہاتھ میں ہے بی جے پی آپ کے کرشی منطر کا بھی بیان آئے ہیں اس کے پیانے یہ تمام بیان آ چکے ہیں دیپڑ جی اس کے پیانے یہ تمام بیان آ چکے ہیں دیپڑ جی جدتک 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 کے جدتمنن ہیں اس طرح کے بیان آنا اچھے گاتھ نہیں ہے جس طرح کے بھی جو بیان آئے اس کے پہلے آ چکے ہیں مجھے لگتا ہے کسی کی راجیب جی میں پوری جمعیداری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک یہ گٹ بندن جاری ہیں اس طرح کے بیان نہیں آنے چاہیے لیکن یہ صحیح ہے کہ گتیا ورود کہیں نہ کہیں کچھ سوال اٹھے ہیں کچھ سوال آئے ہیں لیکن نریندر موڈی جی کو ابھی پی ایم کا candidate ڈکلیر نہیں کیا ہے بی جی پی نے اور ابھی وہ چناؤ پرابندن سمیتی کے ادھیکش بنے ہیں اور چناؤی پرابندن بہت مہتوپون ہوتا ہے 2014 کا چناؤ اس دیش کے لیے بہت مہتوپون ہے ایتیہاتک ہوگا اس لیے اس چناؤ کی درشتی سے چناؤی پرابندن اچھا ہو یہ گجرات نے انہوں نے کر کے دکھایا ہے یہ باگدور ان کے ہاتھ میں سوپی گئی ہے تو اس کو لے کر اتنا apprehensions ہونا مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے اور ابھی بھی جو شیرش نیتریتو ہے بی جے پی کا ہو یا جی جی یو کا آدوانی جی نے بھی نیٹیش جی اور شرد جی سے بات کی ہے تو وہ اس اس طر پر سوچ رہے ہیں دیش کے ہیٹ میں یہ ہے کہ گھٹ بندھن کا وستار ہو اور کانگریس سے یو پی اے کا نیتریتو کرتے ہوئے جس طرح سے بھشتا چار کو بڑھاوا دیا ہے جیت بھشتا چار بنایا ہے راشتی سرکشا پر جو سنکٹ آیا اور جو عام آدمی کی زندگی پر سنکٹ ہے بھخماری کی ستھی آ گئی ہے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے یہ سارے مددے اتنے محتوکے ہیں کہ ان مددوں کے لیے ہم پہلے بھی ایک اتر ہوئے تھے اور آج یہ اور زیادہ بھائی آوست ستھیاں بنی ہیں تو انڈیے کا وستار ضروری ہے انڈیے کی مجبوطی ضروری ہے اور مل کر ہم دیش کو بچائیں یہ ضروری ہے پہلے بھی جب انڈیے بنا تو یہ الگ الگ دل تھے سب کی الگ پہچان الگ سدھانت الگ نیتیاں اس کے بابجود common minimum program پہ انڈیے ایک ہوا تھا اور اسی طرح بیہار کو ہم نے سروناش کے گرد میں جانے سے بچایا تھا تب بھی بھاجپا وہی تھی اس کے ساتھ ہی سمجھاتا ہوا تھا جدیوں کا کوئی نئی ہماری پہچان بنی ہو ایسا نہیں ہے نیتی سدھانت ہمارے بھی وہی ان کے بھی وہی تو آج کی ستھیوں کو دیکھتے ہوئے یہ جنہیت میں ہوگا اور بھاجپا لوگتنطر میں وشواس کرتی ہے انڈیے کو ووٹ کیا تھا جنہ دیش انڈیے کو ملا تھا اس لئے جنہ دیش کی یہ جمعباری بنتی ہے کہ ہم اس گھٹواندھون کو بچائے رکھے بنا کر چلے اور ہمارے منتیوں نے بہت اچھا کام کیا ہے آج بیہار اگر وکاس کے پت پر بڑھا ہے تو سب نے مل کر ایک اچھی پہل کی ہے بیہار نے تو اسے بنائے رکھنا بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے اس بارے میں جو جدیوں کا جو نیچرت وہ ہے وہ بھی ویچار کرے گا اور آنے والے دنوں میں میں تو بہت آشاوادی ہوں اس لئے میں آشا کرتی ہوں کہ یہ گھٹواندھن چلے گا کیونکہ سرکار بنانے کیا آنکھڑے تو ان کے پاس چناو کے بعد سے ہی تھے تب بھی سرکار وہ چار لوگوں کو لے کر بنا سکتے تھے لیکن بات کیول سرکار چلانے کی نہیں تھی یہ بات جدیوں کے نیتا بھی جانتے تھے نیتیش جی بھی مانتے تھے اس لئے یہ گھٹواندھن کی سرکار چلی اور بہت اچھی چلی اچھے کام ہوئے بیہار کے ہٹ میں ہوئے تو آج اگر ہم الگ ہوتے ہیں تو پھر کن کے ہاتھوں میں بیہار جائے گا پھر کون سا سنکت آئے گا کسے فائدہ ہوگا یہ ویچار کرنے کی بات ہے اور جنتا تو تیہ کرے گی ہی نا کہ جنا دیش ہم نے کس روپ میں دیا کس کو دیا بیلکل بکل تیہ کرے گی راجی ورنجا جی میں آپ کے پاس آؤں گا کیرن جی آپ کے پاس جاؤں گا لیکن پھر آج کروں گا ممبئی فیم شکلا جی کے پاس فیم شکلا جی کے پاس فیم شکلا جی اینڈی اے کا ایک سیوگی آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے یہ ڈی او روک لیجئے اس کو روک سکے تو نی جنتا دلی یونائٹیٹ کا بھارتی جنتا پارٹی کے ساتھ گڑبندن توڑ کر راستری جنتا انتری گڑبندن سے باہر جانا نشطط طور پر دربھاگی پورن اسططی ہے جنتا دلی یونائٹیٹ کو سیکولرواد کا پور پریباشی کرن کرنا آوشک ہے جو کاغریز نے ایک چھد سیکولرواد کو پریباشید کر دیا ہے اور اسی ماپ دنڈ پر لوگ ٹکے پڑے ہیں اس ماپ دنڈ سے نکلنے کی آوشکتہ ہے 1992-1990 سے 1993 تک لال پشت آڈوانی جی یعنی سامپردائکتہ کے پرتیق تھے تو اس سے بڑے سامپردائکتہ کے پرتیق جو ہے نریندر مہدی جی آج نہیں ہے اس لیے نریندر مہدی جی لالکش آڈوانی جی بھارتی جنتا پارٹی اس سے آپ ویبین مددوں پر چرچہ کر کے مددوں کے آدھار پر گڑبندن کو جاری رکھنا چاہیے ویکت نرپیش گڑبندن کو جاری رکھنا آوشک ہے ایک ویکت کے آدھار پر پورے گڑبندن کو توڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ جارج فرنانڈیز کے کچھ جس طرح سے جنتا دل یونائٹیڈ میں ہاشیے پر فیکا گیا اس کو کبھی بھارتی جنتا پارٹی نے مددہ نہیں بنایا جبکہ راستری جنتا انتری گڑبندن میں کسی زمانے میں سنیوزک کے پت پر جارج فرنانڈیز ہوا کرتی تھے ویکتی کو اگر کوئی گڑبندن جو ہے کسی کارنوش ہاشیے پر ڈالتا ہے یا مکدارہ میں لے آتا ہے اس سے کوئی گڑبندن پر اثر نہیں پڑتا تو گڑبندن کو ویکت نرپیکش بنا کر جو ہے وہ ویچار ساپیکش بنایا جانے کی آوشکتہ ہے اور جنتا دل یونائٹیڈ سے یہ امید کی جاتی ہے اور بھارتی جنتا پارٹی سے بھی اپیکشہ پالی جاتی ہے کہ وہ بڑا بھائی ہے راستری جنتا انتری گڑبندن کو بڑھانا اس کا بھی دھرم ہے کشیتری دلوں کے حصے میں محبارنے کی ستیتی سے راستری دلوں کو بچنا چاہیے راستری دلوں میں چاہیے UPA ہو چاہے رازق کے گھٹک دلوں UPA کے گھٹک دلوں کو کشیتری دلوں کو چرنے کا پریاست ہمیشہ کانگریز کی طرف سے ہوا ہے اور یہی آروپ بھارتی جنتا پارٹی پر بھی بہت دنوں تک لگا ہے تو بھارتی جنتا پارٹی کو بھی یہ سنکیت دینا اپنے جو ساتھی دل ہیں بھارتی جنتا پارٹی پر ممتہ بنرزی آروپ لگاتے ہوئے گئی تھی چوٹل آروپ لگاتے ہوئے گئے تھے اور نہیں کئی بار ایسا ہوتا جو راستری دل ہیں وہ کشیتری دلوں کے اوٹ بینک میں سیندھ لگانے کا پریاست کرتے ہیں ان کا وکل بکھڑا کرنے کا پریاست کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کا پریاست کرتے ہیں یہ بارم بار ہوتا ہے بڑی دیر چرچہ کی جا سکتی اس کے اوپر اور کئی بار بھارتی جنتا پارٹی اور شیو سینہ کے رشتوں میں بھی جبکہ شیو سینہ نے بینا شرط ہندو تکے مددے پر بھارتی جنتا پارٹی کو ہمیشہ سمرتن دیا ہے لیکن تب بھی لوگ جو ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے اکشیتری نیتا وہ بارم بار راج تھاکری جی کہ یہاں جا کر شیو سینہ کے ساتھ جو ہے وہ دمبا جی کرنے کا پریاست کرتے ہیں راستری نیتری تو اس سے بچاتا ہے لیکن راستری نیتری تو کشیتری نیتری تو کے بیچ میں ایسا سمنویان اسطح پیت ہونا چاہیے کہ راجیو پرتاب روڑی جی یا وہاں جنتا دلی یونیٹیٹ کے پرابکتہ آپس میں بھیڑ کر ویچاری گھڑ بندن جو ہوا ہے اس ویچاری گھڑ بندن کے مول بندووں سے ہٹ کر ایک دوسرے پر چیٹا کشی کریں ایک دوسرے کا نقصان کریں اس سے بچنا آوشت ہے ملکل اس سے بچنا آوشت ہے کہ پونیہ آپ کے پاس چھت با دھرم میں آپ کے پاس آ رہا ہوں راجی ورنجین جی پونیہ جی کے پاس سیدھے آپ کے پاس آنگا پونیہ جی بہت ورش نیتا ہے بہت دیر سے انتظار کریں پونیہ جی سیدھا سوال چھت بند نرمنیر پیکشتہ کا آورن اوڑ کر رکھا ہوا ہے آپ نے اسی لئے آپ کو لگتا ہے کہ انپسنگیہ کوٹ آپ کو ملیں گے اور دوسرا چھیتری دلوں کو آپ چڑھنے کا کام کرتے ہیں جیسے آپ نے لالوی آدھوں کو چڑھ دیا بہت الگ ہے کہ آپ خود ہی ختم ہو گئے بیہار میں دیکھیں یہ راجنیتی ہے اور ہم اپنے حساب سے راجنیتی کرتے ہیں کوئی کسی دل کو سماپت نہیں کر سکتا کوئی چر نہیں سکتا وہ دل اگر اپنا جنہ دھار کھو دیتا ہے تو اپنے آپ ختم ہو جاتا ہے تو کسی بھی دل کے اوپر کسی راشتی دل کے اوپر آروپ لگانا میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے جو یہ چرچہ ہو رہی ہے بیہار کے سندرب میں اور اس میں NDA کے ایک ایمپورٹنٹ سہیوگی ان سے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جو چرچہ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ستہ پانے کے ہونڈ میں آر ایس ایس کے دوارہ راشتی سن سیوک کے دوارہ یہ دعا بنایا گیا وہ نینے لیا گیا کہ نیریندر موڈی کو آگے بڑھانا ہے اور چناؤ سنچالن سمیتی کا ادھیکس بنانا ہے ان کو پہلے معلوم تھا کہ بیہار میں نتیش کمار جی کا ایک ریزرویشن ہے وہ نہیں چاہتے کہ ان کو آگے بڑھائے جائے لیکن پھر بھی سوچ سمجھ کے اگر انہوں نے یہ نیرینے لیا ہے اور موڈی جی کو آگے بڑھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے پیچھے ہلو دیکھیں ابھی جو باتیں کہیں گئی ہیں پیم شکلہ جی نے ایک بار پھر سے چھت دھر بھی رپیقستہ کو لے کر کچھ باتیں رکھی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ناسل ایڈاون گورنڈنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس دھر بھی رپیقستہ کی بات کرتے ہیں اس پانتھ بھی رپیقستہ کی بات کرتے ہیں جو سمجھ دھان کے پیمبل میں اس سے اگر کوئی الگ کوئی پریباسہ ہے تو وہ پریباسہ پریم شکلہ جی اس پر پرکاز ڈال پائیں گے کیرن گھئی جی وہ پرکاز ڈال پائیں گے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پینل ڈیبیٹ میں اتنے جیادہ لمبے بحث کی کوئی گنجائی سے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا چاہے جس طرح سے بھی نیرپیقستہ کو وہ لے رہے ہو ہمارا سوال بہت سپسٹ ہے کہ ہم کن سوالوں پر کن مددوں پر کن ویوازیت مددوں پر ہماری اصابتی تھی اور کیا ان مددوں سے الگ ہٹ کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک خیمہ آج نیرپیسنل ایجنڈا کو کہیں نہ کہیں پرسنل ایجنڈا میں بدلنے کی کوشش تو نہیں کر رہا ہے جس طرح سے راستر کاری سمیتی کی بیٹھک میں پرچار سمیتی کے عدیقش کے ساتھ دیس کی کمان سوپنے کی بات کہیں گئی کہیں نہ کہیں یہ گھڑ بندن دھرم پر کہیں نہ کہیں یہ پرہار تھا یہ کٹھارا گھار تھا اس لیے کہ یہ فیصلے بھارتی جنتہ پارٹی اکیلے نہیں لے سکتی ہے یہ فیصلہ ہم سب کو مل کر لینا تھا نیتا ہوگا بھارتی جنتہ پارٹی کا موہر ہم سب مل کر لیے کہا گیا ہے راجی بھجین جی پرسو تک تو آپ کہہ رہے کہ یہ بی جے پی کا انترک مسئلہ ہے یہ نہیں جو بھی کچھ کہا گیا ہے انتیم بھاسن میں اس کے نیتاٹ ایک راجنیتک دل کے نیتاؤں کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا سمجھ پا رہے ہیں ان سوانوں کا جباب اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یہ گھڑ بندن ایک بڑی پارٹی ہے کچھ چھوٹے راجنیتک دل ہو سکتے ہیں لیکن ان سبوں کا کہیں نہ کہیں دیش میں کانگریس کے کشاسن کے خلاف ایک واتانٹ بنانے میں یوگدان ہے اور جس طرح سے ان بڑے سوالوں کو نیپتھے میں ڈال کر کے ایک ورکتی وادی انڈے کے طرف بارٹی جنتہ پارٹی بڑھی ہے مجھے لگتا ہے کانگریس کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے بجائے ایک نیتریتو کے نام پر ایک ورکتی ویشیز کے مہیمہ مندن میں پوری پارٹی جھوٹ گئی ہے اور یہ اسطحیق گڑ بندن کا جو سوروپ ہے جو دھر میرہ پیچ جو ایک سوروپ ہے وہ اس کو سوکارے نہیں ہیں اور جو سوال آئے ہیں نیتریتو کو لے کر کے ہمارے راستے پرشت نے کہا تھا کہ دیش کو اکل بیہاری بات پہ ہی جیسا ایک موڈریٹ چہرہ چاہیے سوالوں کو جانے کی کوشش جو لوگ بھی کر رہے ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ گڑ بندن کا سوروپ سکڑا ہے چوبیس دلوں سے چوبیس دل چار دل بچ گئے ہیں اور ان چار دلوں میں بھی آسامتی نہیں ہے تو آپ کانگریس کے اس آسن سے مکتی کا جو دعویٰ کرتے ہیں یہ اس طرح کی باتوں کا جنتہ پر اثر کیا ہوگا یہ چناؤ پرنام بتائیں گے لیکن جو حال کے دنوں میں جو چناؤ پرنام آئے ہیں دیش کے کئی راجیوں کے کانگریس کے اس برے دور میں بھی وہ سنکیت بیرودھا بھاسی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ان سنکیتوں سے سبق لینا چاہیے گڑ بندن کے وستار کی تشار میں کوشش کرنی چاہیے اور جو سویکارتہ کا راستہ ہے اس کو ڈھومنے میں کہیں 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 ویقتی وادی ایجنڈے کو پیچھے ڈھکیلنا ہوگا اینکے سنگھ سر آپ کو کیا لگتا ہے دو دنوں یا تین دنوں میں ایسا کیا ہوا کیونکہ اسی پروگرام میں ہم نے راجیو رنجن جی کو سنا تھا کہ اگر وہ اپنا چیئرمن موڈی کو بناتے ہیں تو یہ بی جے پی کا انترک ماملہ ہے نہیں دیکھیں دوریاں کافی بڑھ گئی ہیں اور کویلیشن کے جو تین فنڈامینٹلز ہیں جو پولٹیکل سائنس میں بتایا گیا ہے پہلا ہے مینیمم ایلیمنٹ آف ڈسکورڈ مت ویبین کے بہت کم تتو ہونے چاہیے دوسرا یہ ہے کانفلکٹ ریزولیوشن میکنیزم اگر اس کو ریزول کرنے کے لیے ایک میکنیزم ہو جو کی کانفلکٹ ریزول کرنے بہت اچھی چیز ہوگی تیسرا ہے credibility of sense of purpose آپ جس پرپس سے گھٹ بندھن کر رہے ہیں اس کی بسوصلیتہ کتنی ہے آج جدہ یوں اور بی جے پی کے وی جو کچھ ہو رہا ہے اس نے یہ بسوصلیتہ جنتہ کے سامنے بلکل ختم کر دی جائے دیپک بارے میں میں ایک چیز بتا دوں شاید انہوں نے calculate غلط کر لیا ہے پچھلی بار کے election میں absolute votes سیفالوجی میں دو چیزیں ہوتی ہیں آپ نے کتنی سیٹے لڑی اور کتنے percentage آپ کو vote ملے absolute votes کے term میں بی جے پی کو جیادہ ملے ہے نتیش کمار جی 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 بات دوسری لیکن جی ڈی یو کے votes transferable نہیں ہے یہی بزا ہے کہ جی ڈی ساتھ چھوڑتا ہے تو زبردست گھاٹا جی ڈی کو ہونے جا رہا ہے جب بی جی پی سیٹ سیٹ بڑھ جائیں اور آپ دونوں آگ لے لیا جائیں تو 25 سیٹ بڑھ بڑھ رہی پورے پی کے ساتھ سے ملتی ہے جس دن یہ ساتھ چھوڑیں گے وہ political legitimacy ختم ہو جائے کیونکہ ان کے پاس کیڈر نہیں ہے بی جی پی اپنا کیڈر دیتا ہے ایڈی دیتا ہے لیٰذا یہ جو حرقیری کرنے جا رہا رہے ہیں دیتیش کمار جی یہ مجھے لگتا ہے کہ ٹیکٹیکل ہی بہت گلت ہونے جا رہا ہے اور جو پرپس ہے ان کا اس سے بھی کوئی سرب نہیں کرے جس پرپس سے وہ کرنا چاہتے ہیں بلکل لیکن دیکھتے ہیں اگر موڈی راجی رنجی بلکل سنگچیت میں 20 سیکنڈ دیکھئے political legitimacy کو لے کر جو بات این کی مجھے ایسا لگتا کہ نتیش کمار جو یہ 40 ورسوں کا ایک political carrier ہے اور جو مقام پر آج انہوں نے پارٹی کو پہنچایا ہے اور ایک راجی کو جو حیثیت ملی ہے اس میں legitimacy کے لیے ایک political party کے dependence سے جوڑ کر کے یہ کہیں سے مجھے نہیں لگتا کہ بہت اپروپیٹ ہے اس طرح کے دائرے میں نتیش کمار جی کو باندھنا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں تو ایسی استطی ہے ان کے ساتھ نہیں ہے تو ایسی استطی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نتیش کمار نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک ڈرامین آدھار دیا ہے بھارتی سنگٹن کی بستار کی جڑوں کو بہت گہرہ کیا ہے سماس کے سبی ورگوں میں آج ہمارا آدھار بیہار کے کسی مراجنیت دل سے ایون میں کہوں گا کہ جو لیفٹ اورینٹیسن کی پارٹیز ہیں ان سے بڑا آدھار ہمارا کھڑا ہوا ہے اور آنے والے چناؤ آپ کو بتائیں جو سماس کا جو سب سے اپیکشت طبقہ ہے اس طبقے میں ہمارا آدھار کتنا بیاپک ہے کل مددان کے اندروں پر وہ نہیں آتے تھے آج بیہار کے چناؤی گھنیت میں ان کی بھومی کا سب سے پر بھاوی ہے اور آنے والے سمجھ میں آپ کو پتا چلے گا کہ بیہار میں جو بیہار کے یتی پچھڑے ہیں جو یہ مہادلیت ہیں جو پچھڑے ہیں جو جو گریب سوان ہیں اور جو سنجھ تبقے کے لوگ ہیں ان کا آدھار بہت بڑا ہے اور یہی لوگ بیہار کے بھاوی دشا کو تائے کریں گے اور یہ ووٹ بین اس چیز طور پر آجائیں گی کیوں ایسا ہوا ہے ایک لات ستر ہزار ایڈیشنل ووٹ آکی جو آگئے ہے اور پچھپر پرسینٹ پہ آپ جیتے بھارت کی پولٹکس بہ پچھپر پرسینٹ پانا کسی ایک کینڈیڈیٹ کا بہت 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 چیز ہوتی وہ ایک میسز دیتا ہے مجھے آجائیں گی آجائیں گی آجائیں گی آجائیں گی آجائیں گی اور پچھلی بار آپ کی پارٹی سے کیوں ہار گئے وہ پچھلی بار آپ کی پارٹی سے کیوں ہار گئے یہ بہت لمبی ہو جائے گی ہم کو اسے لارجر سکیل پر لے جانا ہے سکھ سے پہلے دیکھیں ایک چنو پر ہم سے نتیش آدمی نریندر موڈی کے نام سے کٹ بندن تو سور رہے آپ سے بتا دیس بڑا ہے دیس بڑا ہے دیس کے جو سوال ہیں وہ بڑے ہیں مدے بڑے ہیں اگر بیقتی موت پر مجھے ایسی ساترہ سال ساترہ 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 ہمارا گڑپندن بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کیول بھی ہم گجرات جلندر میں پنجاب نتیش کمار پھوٹو گتوا جلندر میں انڈی اینڈی 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 گجرات میں ہم ان کے خلاف لگاتا چناؤ لڑتے ہیں آپ اس کو دیکھیں ان کے ہر چناؤ ووٹ نہیں دلاتا بحث لمبی ہو جائے گی یشون بھی میرے ساتھ جل گئے سی ووٹر کے وش شگ دیش کے جانے وانے چناؤ وش شگ لیکن ہم دیکھ موڈی اگر پت بن جاتے ہیں تو کیا ہوگا اگلا گرافک دیکھیں گے موڈی اگر پت کے امیدوار ہیں تو کیا ہوگا ابھی یو پی کو گھاٹا انڈی کو تھوڑا فائدہ اور اگر موڈی پت کے امیدوار نہ ہو آج کے پرنام کے حساب سے لیکن اگر موڈی پت کے امیدوار ہو تو دیکھ کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے یو پی دو سو ستائیس ایک سو پچ پن پر رہ جائے گی یعنی مائنس بہتتر کا نقصان ہوگا مائنس بہتتر بہتتر سیٹو کا نقصان یو پی کو ہوگا ڈی 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 سیٹو کا فائدہ ہوگا ادرس ایک سو سٹو پر ہے ایک سو آئی گے مائنس سٹو کا فائدہ ہوگا یعنی موڈی سب کچھ لوٹ لے جائیں گے ادرس کا بھی لوٹ لے جائیں گے موڈی کے نام پہ اشوان دیش مگ جی ایسی لوٹ کیوں مچ ہوئی ہے وٹ کی سیٹے بڑھیں گی وہ بات تو انٹریس ہے لیکن اس سے یاد انٹریس بات یہ ہے کہ کانگریس کی سیٹے بڑھیں گی اگر آپ دونوں دونوں اسططیوں کو دیکھیں تو موڈی کے آنے سے بی جی پی اور کانگریس دونوں کی سیٹے بڑھ رہی ہیں اور فیڈرل پارٹیز اور یہ ریجنل پارٹیز جو ہیں ان کی سیٹے بائی پولر کنٹسٹ ہونے کی وجہ سے کم ہوں گی موٹے طور پہ جو آپ اندازہ لگا رہے ہیں جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے بڑا ہستکشی پگر کہیں کا ہونے والا ہے تو وہ جس سمیں تیرہ دن کی سرکار جو گری تھی اس سمیں ڈی کے اندر کتنے لوگ تھے بہ مشکل سے گنے چنے وہی لوگ تھے جو آج کی تاریخ میں ڈی دیا تھا اور ایک سال بعد وہی ساری ریجنل پارٹیاں سیکولیرزم کو تاک پہ رکھ کر انڈی کے بینر کے تلے وہی پارٹیاں پالیامیٹ کے اندر انڈی کی سرکار میں ساتھ میں کھڑی تھی تو ایسی استطی میں یہ کافی حد تک 98 اور 99 والی استطی ہونے جارہی ہے جہاں پہ سیکولیرزم کی ڈیبیٹ اس بات کو لے کے آگے آ رہی ہے باوجود اس کے زیادہ تر جو جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کا وجود ان کا بیس ان کا جنادار کمیونیلزم یا سیکولیرزم کے آدھار پہ نہیں ہے ان کا وجود ان کا جنادار بکیتہ کانگریس کے پرپکش میں یا کانگریس کے وپکش میں ہونے کے کارن ہے اور اس بات کو نکار کر جو پارٹیاں آگے بڑھیں گی ان کو کہیں نکسان ہو رہا ہے بیہار میں سن 75 کی کانتی کے باد سے لگاتار جتنی بھی پارٹیاں بڑھیں ہیں ان کا مول تح بیس انٹی کانگریس رہا ہے جو جو پارٹیاں وہاں پہ پرو کانگریس بنانے کوشش میں گئی ہیں ان کو انتتو گتوہ وہاں کی جنتہ نے نکار رہا ہے ان کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا 98 کی ڈیویٹ تھی ہم ایک بار پھر مددہ بانتی ہے یا کانگریس کی میس گورننس کو زیادہ بڑا مددہ بانتی ہے یہی سب سے بڑا سوال اس سے میں ہونے جا رہا ہے بلکل سب سے بڑا سوال کانگریس کا میس گورننس یا سیکیل ریزم راجیو رنجن جی آپ کس کے خلاف ہے سیکیل ریزم اور نریندر مدی کے خلاف آئے کانگریس کے میس گورننس کے سیدھا جواب چاہیے مجھے ایک لائن میں وقت نہیں ہے میرے پاس دیکھئے کانگریس کے میس گورننس کے خلاف ہم ہیں لیکن ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی ایسے بیمار دیس کا ایسی طوا سے علاج ہو جس شرنک ہو جائیں گی جیس ایس من تی انیلائز کر رہے میرا ماننا ہے کہ موڈی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا میں بہت صاف طور سے کہنا چاہتا ہوں جنت کوئی وقت ویشش کو یہ پریزیڈنشل فورم کورمن نہیں ہے کہ ایک وقت ہوگا اسی کے ساتھ پیچھے سب پورے چلنے رکھ جائیں گے جو یوپی سرکار کی نیتی رہی ہے اس کا نیتر تو ہے لیڈرشپ ہے اس کو چلتے ہوئے ووٹ ملے گا اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جنتہ مددوں کے اوپر جائے گی وقت وشش کے پیچھے نہیں جائے گی اور بدھوں کے اوپر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یوپی سرکار کے پکٹ میں جنتہ بٹے گا اور زیادہ زیادہ سیٹے بڑھیں گی اور جو بتایا گیا جو آپ نے انیلیس دیا ہے کہ موڈی کو اگر کنڈیڈیٹ کرتے ہیں تو یا موڈی کو نہیں کرتے تو یوپی لینڈ ایکوزیشن بھی لارہ ہے اور باقی بھی جو ڈاریٹ کیش ٹرانسفر کی سکیم ہے یہ واسطہ میں لوگوں کو جو آوشکتہ تھی ہم تو پہلے لانا چاہتے تھے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اور دوسرے لوگ نہیں چاہتے تھے یوپی سرکار کو اچھی نیتی سامنے کہہ رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے ایک تو یہ کہ سامپردائی آدھاروں پر باقی تمام مددوں کے ساتھ کانگریس کا سامپردائی چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے سامپردائی آدھاروں پر بات انہوں نے کی بات جنتہ پارٹی کی نشتہ ہے پنث نیر پیکشتہ مجھے خوشی ہے کہ راجی رنجان جی نے ایک بار پنث نیر پیکشتہ شبد کا پری کیا کیونکہ راج دھرم تو رہتا ہی ہے پنث نیر پیکشتہ ہماری نیتی ہے نشتہ ہے اور مددوں کے آدھار پر گٹ بندن بھی بلے گا اور وستار بھی ہوگا اور آنے والے چناؤں میں UPA کے ستھان پر BJP کے نیتی سرکار بنے گی یہ پوری جنتہ کا ایک وشواز پرکٹ ہو بحث نہیں ہونے دی آپ اگر دو دن پہلے فیصلہ لے لیتے جن منتیوں کا اپنے بعد میں نکال دو دن پہلے اگر نکال لیتے تو پھر یہ بحث بھی ہو سکتی تھی یہ ویدھے اکپارت بھی ہو سکتا تھا اور آپ اگر وہ کسی طرح کراتے بھی ہیں سمجھ اتنا کم ہے سرکار کا رویہ ہے اس میں ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کے نردیش کے باوجود گوڈاموں میں پڑا اناج سر گیا سپریم کورٹ نے کہا گریبوں کو بات دو جو سرکار گریبوں کو اناج دے نہیں سکی وہ کیا بات کرتی ہے جس نے کوٹا کم کر دیا جن وطران پرن ناری کو دھوست کر دیا وہ آج خادی سرکشا ویدھے کی بات کرتی ہے تو ہسی آتی ہے کہ اس کا کوئی راب اس کو ملے گا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا وشلیشان انکے سنگھ صاحب نے بھی کیا اور یشون جی بھی کہہ رہے تھے تو آج کی زمین سچائی جو ہے اور جو ہوا میں جو گونج ہے اس کو سننا چاہیے راشتری مددوں پر بھاج پر جتی وادی جن ڈیجن ڈیجن رہی راجیب جی راشتروا وادی پارٹی ہوگا میرا وقت اور ہو چکا ہے کرن جی پونیا جی راجی ورنج جی یشون جی آپ سب بہت بہت دھنیواد ہم جانتے ہیں جی ڈی یو اور بی جی پی کے بیچ چار دن کی چاندنی بچی ہے لیکن اندھیری رات کس کے لیے ہوگی یہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے لگاتار اندیا نیوز بی